راشیز دیں گے لیکن صرف بس دو منٹ لیں گے اس کے بعد ہماری راکی بہن کی بہت سندر گواہی ہے کہ ان کے لئے پراتھنا کیا پرمشور نے چمتکار کیا آئیے سب ہاتھ بڑھائیں سب آپ فیلم ایکٹر کی اور ہاتھ بڑھائیں کتنا لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے ہر بیکتی کے اندر پرمشور کا آتما باز کرتا ہے آپ کے اندر بھی ان فیلم ایکٹروں کے اندر بھی پرمشور کا آتما باز کرتا ہے پرمشور مسیح ادھار کرتا کہ جب تین جودش ملنے کے لئے گئے تھے تو وہ چھوٹا بچہ تو اس کو بتا نہیں تھا لیکن اس سمیں میں ان کو کہا کہ ہاں ان کو ایڈریس نہیں معلوم تھا وہ پوچھ رہے تھے ایڈریس کیا ہے انہوں نے کہا ایک تارہ ایک سٹار تمہیں ملے گا اور جہاں پر وہ سٹار چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا اور جہاں پر وہ تارہ رک جائے گا تم سمجھ جانا وہاں پر ایک بالک پیدا ہوگا اس کا نام ییشو ہوگا اور وہ لوگوں کا ادھار کرے گا اور آج کرے کہ یہ فیلمی سٹار سارے یہاں پر آگر رک گئے ہیں آلیلویہ یہ وہ تارے سنو ان کے اندر پرمشور کا آتما باز کرتا ہے یہ بات یاد رکھنا یہ فیلمی نہیں ہے ان کے اندر بھی پرمشور کا آتما باز کرتا ہے یہ بھی پرمشور سے پیار کرتے ہیں تب ہی یہاں پر آئیں ہیں سب کی آستہ ہے الگ الگ جگہ پر لیکن انہیں وشواس ہے آج کہ یہاں سے کھالی آت نہیں جا رہے ہیں ہاتھ بڑائیں شہباز پویتراتمہ جی ہم پراتھنا کرتے ہیں میرے پتا پرمشور اسم ہے پویتراتمہ جائے پردہ جی کے لیے ککی جی کے لیے اور اسمہ کرشنا جی کے لیے ریتیش جی کے لیے پریم چوپڑا جی کے لیے اور اسمہ پویتراتمہ آسنا بین کے لیے اور راکی سامن جی کے لیے راجباز جی کے لیے اور چیز میں پویتراتمہ ان کے آئے ہر ایک عطیتھی گھن کے لیے بھائی کے لیے منیجر کے لیے پورے سٹاف کے لیے پرمشور اور پولیس پرشاشن اپنے ٹیم میمبروں کے لیے پویتراتمہ جی اور اپنی آئیو اکلیسیہ ہم سب ہاتھ اٹھا کر ان کو آشریوان دیتے ہیں شمسی کا نام میں یہ بڑھتے پھولتے چلے جائیں ان کی آئیو لمبی ہونے پائے ہر ایک کردے کے شراب ٹھوٹ چھائیں قریبی کے شراب ٹھوٹ چھائیں دیماریوں کے شراب ٹھوٹ چھائیں پرمشور یہ کسی عام آدمی سے نہیں یہ پرمشور تیرے دانس بھوشکتہ سے ملنے کے لیے آئے ہیں یہ تجھ سے مل کر جا رہے ہیں آج پویتراتمہ جو میرے چہرے کو دیکھ کر جا رہا ہے میرے چرچ میں آ کر جا رہا ہے پربوت تجھے دیکھ کر جا رہا ہے شمسی کے نام میں بڑی آسیش کو کھول دیں شمسی کے نام میں یہ جان لے یحوہ چورہ ور آج سے میرائکل کرے گا پرمچوبڑا جی کے سواستے کے لیے جائپردہ جی کے سواستے کے لیے ان سب کے سواستے کے لیے اور اسی سمین کے گھٹنے آج سے بل پائیں شمسی کے نام میں پویتراتمہ جہاں بھی ان کے قدم پڑھیں ان کے بچے ان کے پریوار کے لوگ آسیش میں بدل جائیں شمسی کے نام میں بولو آمین جتنے حالیلویہ بول رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں جور سے نعرہ لگا رہے ہیں آج اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہو جور سے تعریف کرو اس مسیح کے نام میں جور سے جور سے جور سے شعبہ سکتے ہیں یہ سنو یہ سنو یہ سنو یہ سنو یہ سنو یہ سنو کرتا ہے اچھا سنو ایک راکھی جی کی چھوٹی سی گواہی لیں گے شوٹ بومبے میں کیا ہوا ان کو بلڈ میں کچھ پروبلم تھا اور انہیں بتایا اور اس کے بعد ایک کو کتنا بڑا کمال ہو گیا آپ بتائیں گے شب جی بالکل جب میں بائبل پڑتی ہوں اور میں نے یہشو مسیح کی سٹوریز دیکھی ہے تو اس میں دیکھا تھا کہ ایک ستری تھی اسے بارہ سالوں سے لہو بہنے کی بیماری تھی یہشو وہاں سے گزرے اتنی بھیڑ میں اسے کہیں پتا چلا اس تریقوں کے ایشو بہت چمتکاری ہے اگر میں ان کا وستر چھو لوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی ویسے ہی مجھے کافی سالوں سے ایسی ایک لہو بہنے کی بیماری تھی سٹوپی نہیں ہو رہی تھی اور مجھے یہاں آنا تھا میں نے پروفیٹ بجندر جی کو پاپا کو کہا کہ مجھے ایسا پرابلم ہو رہا ہے تو انہوں نے میرے لیے پرے کیا دعا کی اتنا پرے کیا اور میں نے وشواس کیا آنکھ بند کر اور میں نے ویسا ہی وشواس کیا جیسے اس تری نے پربو ییشو کے وستر چھوٹے وقت جو وشواس کیا تھا کہ میں چنگی ہو جاؤں گی میں نے ویسا ہی وشواس کیا اور اگلے دو ڈھائی گھنٹے میں میں چنگی ہو گئی میں چنگی ہو گئی اس سے پہلے بھی میری ماں میری ماں کو ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا وہ گزر گئی میری ماں کی آخری اچھا کیا تھی پتہ ہے ماں آج دیکھ رہیے کرسماس کے ٹائم پہ ان کی آخری اچھا تھی کہ پروفیٹ بجندر سنگ جی کو ملنا تھا ان کو صرف کہ ایک بار اگر میں ان کا آشیرواد لے لوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی لیکن ہم نے بہت کوشش کی تب ہی میں نہیں جانتی تھی لیکن میں نے ان کے اتنے چمتکار دیکھے لنگڑے چلنے لگ جاتے ہیں اندھی دیکھنے لگ جاتے ہیں بہرے سننے لگ جاتے ہیں جن کو بچے نہیں ہوتے ان کو ان کے ونش بڑھنے لگ جاتے ہیں اتنے چمتکار جن کی نوکریہ نہیں لگتی ان کی نوکریہ لگ جاتی ہے میں نے پروفیٹ بھائی سے کہا بھائی میرا کافی ٹائم سے ویزا نہیں لگ رہا یو ایس کا دوبائی کا اور جیسے میں ان کے پاس پہنچیں انہوں نے بھلا ہو جائے گا بھائی ہے نا اپنے پاپا ہو گیا مجھے میسے جائے میرا ویزا ہو گیا ہالیلویہ 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 جب بھی میں اپلائی کروں کینسل جب بھی میں اپلائی کروں کینسل میں نے کہا میں تو اتنی بڑی ابھی نیتری ہوں انڈیا کی میرا ویزا کیوں نہیں ہو رہا لیکن میرے نصیب میں پروفیٹ جی کا آشیرواد لینا لکھا تھا نا یہاں پہ آنا لکھا تھا کہ نہیں تو بس اور مطلب اتنی گوائیاں ہیں کہ صبح ہو جائے گی اتنے آشیرواد ہیں ہمارے بھائی پروفیٹ بھائی کے پاپا کے اتنے آشیرواد ہیں اور اتنے ڈاؤن ٹو ارث ہے مطلب آپ اتنے مطلب میں کیسے کہوں اتنے چلے اتنے لوگ پاپا سے پیار کرتے ہم لوگ جلندر گئے جہاں جائے اور آج ہمارے سب سیلیبیٹیز آئے انہوں نے کہا ہم کیا شو میں جا رہے ہیں میں نے کہا چلو تو سہی وہاں پہ جو بھی چیز آپ مانگو گے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے کہ ایسا کیسا شو ہے میں نے کہا دیکھو تو پروفر بجندر جی کو پیار کرنے والے کیونکہ نام سے ہی گارڈنا میں نے کہا جی ماں تب ہی میں پروفیٹ جی کو جانتی نہیں تھی تو پروفیٹ جی ضرور آتے اس وقت اور آپ سب لوگ دعا کرو گے کہ وہ جب یہشو آئیں گے تو دوبارہ زندہ ہوگی کیا آپ آنتے ہیں پربو کو ماننے والا دوبارہ زندہ ضرور ہوگا ضرور ہوگا میں بھی وشواس کرتی ہوں کہ جب پربو آئیں گے اپنے سمیہ میں تو ہم سب کو ہم سب کو پھر سے زندہ کریں گے اور ہم سب انتھ کال کا جیوان پائیں گے اور میں ابھی دیپک راجہ جی کو مائک دیتی ہوں انہوں نے پربو کے لیے کتنا اچھا یہ خود ہی بتائیں ایک بار راکھی جی کے لیے زوردار تعلیہ زوردار تعلیہ اور آج پربو کے جنم دن پر آپ سب کو بہت بہت شب کام نہ ہیں کیونکہ رہتی دنیا تک صرف اس کا نام رہے گا ہم تم چلے جائیں گے لیکن وہ رہے گا ہمیشہ رہے گا اور میں پربو کے چڑنوں میں اکثر راکھی جی کہتا ہوں یسو کے چڑنوں میں اکثر کہتا ہوں کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سچ کی راہ دکھانے آیا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سچ کی راہ دکھانے آیا ہے اجڑے ہوئے چمن میں خوشی کے بھول لگانے آیا ہے کوئی کہتا ہے پیغمبر کوئی کہتا ہے مسیحہ دیکھو ہمارا پیارا یسو مردوں کو جگانے آیا ہے دیکھو ہمارا پیارا یسو مردوں کو جگانے آیا ہے سو آپ سب کو کرسمس کی بہت بہت شب کامنا ہے میں اکثر کہتا ہوں راکی جی کیونکہ یہاں سارے زندہ دل لوگ ہیں یوسو کے پیارے لوگ ہیں ہس موک لوگ ہیں آپ اور انسان کو ہسنا ہسانا چاہیے ہمیشہ خوش رہنا چاہیے مست رہنا چاہیے کیونکہ جس کی مستی زندہ ہے اس کی ہستی زندہ ہے ورنہ سمجھ لو وہ زبردستی زندہ ہے سو زبردستی نہیں مستی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے اور ایک بار اور برجدن جی یہاں موجود ہیں ایک بار اور جو مست رہتا ہے ہستا ہے ساتا ہے وہ انسان کبھی سورگ نہیں جاتا دوستو بلکہ جہاں جاتا ہے اسی جگہ کو سورگ بنا دیتا ہے آج آپ لوگوں کی مستی نے زندہ دلی نے اس جگہ کو سورگ بنا دیا ہے اور میں آج اپنے آپ کو سورگواسی محسوس کر رہا ہوں ادھر بھی دھرتی پر تو بہت سارے سینکڑوں ہزاروں شوز کیے لیکن آج پہلی بات سورگوں میں شو کر رہا ہوں پروگرام کر رہا ہوں پربو ییسو کے چندوں میں ان کے اشیرواد سے یہ میں تھانکس کرتا ہوں میرے پیارے بہت پیاری آرٹسٹ راکھی ساون جی کا سو میرے کو اکثر پوچھتے ہیں لوگ کومیڈی ہم کومیڈی کرتے ہیں آپ نے کپل کے شو میں بھی دیکھا اور بہت سارے شوز میں کہتے کہاں سے کومیڈی ملتی ہے ہسنا ہسانا کہاں سے ملتا سب سے زیادہ کومیڈی ہمیں ہزمن وائپ سے ملتی ہے پتی پتنی سے کیونکہ ان کی لڑائیاں بہت چلتی ہیں کہیں بھی آپ آدمی اور عورت کو لڑتا ہوا دیکھ لو گلی محلے چھت پر بزار میں تو سمجھ لینا ہزمن وائپ ہی ہوں گے اور کہیں دونوں ہستے ہوئے دیکھ لو دونوں کو تو سمجھ لینا اس کی نہیں ہے کیونکہ اپنی وائپ کے ساتھ بندہ دو منٹ سے زیادہ ہز کے بات نہیں کر سکتا اپنی وائپ کے ساتھ تو رنگ رنگ پروگرام بھی ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ماں سنتوشی کی کتھا سن رہا ہو کیونکہ ساتھ ہمیں وائپ بیٹھی ہوتی ہے کوہنی ٹکا کے زیادہ ہسا تو یہی دھوس کے رکھ دوں گی بندہ کارٹون بن کے بیٹھا رہتا ہے ایک میرا دوست ایک میرا دوست اریجنل بات کر رہا ہوں ہس ہس کے باتیں کر رہا ہے آدھے گھنٹے سے فون پہ میں بڑا حران میں نے کہا یار کس سے باتیں کر رہا ہے کہتا پتنی سے وائپ سے میں نے کہا وائپ سے آدھے گھنٹے سے ہس ہس کے باتیں بولا میری نہیں ہے تیری ہے اور میں اپنی وائپ کے بارے میں کیا بتاؤں مزاک سمجھتی نہیں ہے جب بھی مزاک کرتوں اے سب اُلٹا جواب دیتی ہے ایک بار راکھی جی میں نے اپنی وائیب سے مزاگ کر لیا صبح صبح میں نے چاہی پی رہا تھا میں نے اپنی وائیب کو کہا میں نے کہا آج میرا موڑ بہت اچھا ہے مجھے سپنا بہت بڑی آیا تھا سپنے پر پڑوسن آئی تھی وائی بولی اکیلی آئی ہوگی میں نے کہا تیرے کو کیسے پتا بولی پڑوسی میرے سپنے میں آیا تھا سو ہستے رہے مسکراتے رہے تند رست رہے بلندیوں میں رہے پربو ییسو کا شیروات آپ سب پر صدایب بنا رہے صدایب بنا رہے آپ سب کو ایک بار پھر پربو کے جنم دن کی بہت بہت شب کا آمنہ سارے بلو ہالیلویہ کتنے لوگ خوش ہیں آج تو آئیے ہم سب اس سمیں پر مشر کا دھنے باد کریں گے پویتر آتمہ آپ سب کو آسیز دے جتنے لوگ اس سمیں ان کو اچھا لگا کہ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا پر مشر آسیز دیں اب اسی سمیں وچن کو سنیں گے سب لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے رہیں پر مشر آپ کو آسیز دیں دس منٹ کے لیے ہم اس سمیں پربو کی مہیمہ کریں گے پویتر آتمہ آپ کو آسیز دیں مہیمہ کریں گے آئے سب پر مشر میں تیرا دانس ہوں اور پراتھنا کرتا ہوں رانچی کے لیے اس سمیں پر مشر جو انہوں نے پویتر آتمہ یہاں پر آ کر فیلم ایکٹر نے آ کر پر مشر سچ میں تیرے اکنوتے پتر کی شعبہ بڑھائی ہے پویتر آتمہ جی آج جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں پر مشر جو سچ میں آج تیری شعبہ بڑھا رہے ہیں پویتر آتمہ جی ہم سب مل کر انہیں بھی آشیرواد دیتے ہیں شمسیح کا نام میں دوہزار چووویس میں ان کی شعبہ بڑھنے پائے جتنے آمین بول رہے ہیں ان کی بھی شعبہ بڑھنے پائے آمین ہم اس سمیں پر مشر کاتھانے بات کریں گے جلدی سے اور یہ کیمرہ تھوڑا سے نیچے کرو کوئی بات نہیں کھڑ رہا ہوں دو منٹ دس منٹ کی بات ہے کھڑ رہے شعبہ جو کھڑا رہ سکتا کھڑ رہے جو بیٹھ سکتا بیٹھ جائیں سارے بلو اللہ اللہ ہمارا کرسیمس تو ابھی شروع ہوا ہے اللہ اللہ آپ چلے گے نا فیلم ایکٹر ہم مجھے کریں گے اچھا راجبال دی یہ ہی ہے ان کو میں نے روکا ہے ابھی ان کو پر مشر سے پیار ہو گیا سارے بلو اللہ اللہ جو پربو کے لیے سمیں دے دیتا ہے یاد رکھنا پربو نے اس کو سمیں ضرور دے دیا یاد رات یاد رات راجبال یاد راجبال نے میری بات مان نہیں ٹائم دے دیا پر مشرہ راشی دشو مسیح کے نام میں پر مشور چمتکار کرنے والا پر مشور ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہیں ہم لوکا کی کتاب اس کا دو پہلا دھیائے اس کا تھائی سے ہم سب دیکھیں گے شاباز پویتر آتما آپ کی زندگیوں میں کام کرے اور دیان سے سنیں گے کوئی حلہ نہیں مچائے گا وچن کے بیچ میں پر مشور جب شبدوں سے دھرتی بنا رہا تھا آسمان بنا رہا تھا سب کچھ بنا رہا تھا تو سمیہ میں پویتر آتما نے تھان کر کے ایک چیز کو دیکھا حالیلویہ کہہ سب کچھ بنا دیا آسمان بنا دیا گھر بنا دیئے جانور بنا دیئے لیکن پر مشور نے دیکھا پھر بھی سب کو سونا پڑا ہے اور پر مشور نے کیا بنایا پر مشور نے مٹی سے آدم کو بنا دیا ہے آدمی کو بنا دیا ہے جو کام نہیں ہو سکتا اس کو کر کے دکھا دیا ہے مٹی سے آدمی کو بنا دیا ہے اور اس کے بعد آدمی